اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد وجع العاقبات امورنا خیر ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا آپ تمام عزیزوں کو طلاب عزیز جو میڈیکل کل جیسے آئی ہیں دیگر مہمانان اس سرطیوں کی کارگاہ میں آپ کو جامعہ عربت الوسکہ میں تشریف فرمائی پر خوش آمدی دارز کرتے ہیں دعا اور عرضوں کے ساتھ انشاءاللہ جو اوقات آپ کے یہاں پر گزریں وہ آپ کی زندگی کے لئے مفید ہوں اور ضائع اوقات میں شمارنا ہوں انشاءاللہ خدا ون تبارک وطاللہ نے انسان کو ایک منفرد خلقت عطا کی ہے جس کا نام فطرت رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ خدا ون نے انسان کو فطرت الہیہ پر خلق کیا ہے فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناسا علیہا فطرت سے مراد یہ ہے کہ انسان کی خلقت باقی تمام مخلوقات اور موجودات سے الگ تھلگ ایک مخصوص خلقت ہے انسان کی جو اس نظام حستی میں انسان کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی ہے فقط انسان کے لئے ہے اب ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے کہ انسان کی خلقت باقی مخلوقات اور موجودات سے مختلف ہے خصوصیت ہے انسان کی اور سب سے بڑی نمائی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کی زندگی انسان کا وجود انسان کی حیات یہ ساری انسان کے ارادے اور اختیار سے گزرتی ہے جبکہ دیگر مخلوقات میں ایسے نہیں ہیں وہ اپنی زندگیوں کا تعین خود نہیں کرتے اپنے لئے کسی چیز کا انتخاب نہیں کرتے ان کے لئے ہر چیز پہلے سے انتخاب کر دی گئی ہے اور معین کر دی گئی ہے اور وہ پابند ہیں مجبور ہیں اسی کے مطابق زندگی بسر کریں اور اسی کے مطابق اپنا جو خلقت میں نظام ہے اس کو تعین کریں لیکن انسان کو جو خصوصیت دیگر مخلوقات سے ہٹ کر دی گئی ہے وہ انسان کی جسمانی خصوصیت نہیں ہے جسمانی طور پر انسان دیگر مخلوقات ہی کی طرح ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو انسان کو علم و آگاہی کی صلاحیت دی گئی ہے کہ جہاں پہ رہتا ہے اس مکان و مقام کے مطالق آگاہی بھی رکھتا ہو جو کچھ کرتا ہے اس کے مطالق آگاہی بھی رکھتا ہو جو چاہتا ہے اس کے مطالق آگاہی بھی رکھتا ہو اور ایسے ہی انسان کو ایک اور خصوصیت آگاہی کے ساتھ ساتھ یہ عطا کی گئی ہے کہ ارادہ بھی رکھتا ہے فیصلہ کرتا ہے انتخاب کرتا ہے کسی چیز کو رد کرتا ہے ترک کر سکتا ہے یہ خصوصیت باقی موجودات کے اندر نہیں ہیں ظاہر ہے یہ جسمانی نہیں ہے یہ خصوصیت انسان کی ایک اور خصوصیت اللہ تعالی نے یعنی اسی کی وضاحت میں نہ علاق خصوصیت بلکہ اسی خصوصیت کا ایک پہلو یہ بنتا ہے کہ آگاہی ارادہ اختیار علم شعور یہ سب کچھ خدا وانتبارک وطالہ نے انسان کو عطا کیا ہے اس لیے عطا کیا ہے کہ دیگر تمام موجودات مخلوقات کے ذمہ جو کام ہے وہ شعور ارادہ علم کا محتاج نہیں ہے انسان کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے اس کے لیے یہ ضروری تھیں یہ جیزیں علم و آگاہی بھی ارادہ اور اختیار بھی انسان کے اندر ضروری ہیں چونکہ مخلوقات بنیادی طور پر اپنی معموریت میں مختلف ہیں باقی تمام موجودات کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے خلق کیا ہے جو انہیں بنانا تھا وہی بنا دیا لیکن انسان کو خدا و انتبار و تعالیٰ نہیں بننی کے لیے پیدا کیا ہے نہ بنا کر پیدا کیا ہے یہ بنیادی فرق ہے انسان کا دیگر موجودات کے ساتھ انسان بننی کے لیے بیجا گیا ہے بنا کر نہیں بیجا گیا یعنی انسان کو انسان بننی کے لیے بیجا گیا ہے نہ کہ انسان کو کچھ اور بننی کے لیے کہ انسان ہے اب انسان کے علاوہ اس نے کچھ اور بننا ہے نہ انسان کو انسان بننی کے لیے پیدا کیا گیا ہے قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے خدا و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے انہ اردن الامانت على سماوات وال ارد والجبال ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو پیش کی زمین کو پیش کی پہاڑوں کو پیش کی فابینا ان یحمل نا سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا کسی نے بھی وہ امانت نہیں اٹھائی وَهَمَلْحَلْ انسان انسان نے وہ امانت اٹھا لی اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اور انسان ظَلُومًا جَهُولًا ہے خب یہ امانت جو کسی نے نہیں اٹھائی اور فقط انسان نے اٹھائی ہے وہ یہی امانت ہے کہ باقی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ جو نے ہونا تھا وہی بنا دیا کوئی بھی مخلوق اب اپنی ذات اپنی حقیقت بنانے میں مصروف نہیں مثلا فرشتے فرشتہ بننے میں مصروف نہیں ہیں فرشتہ ہیں بنا دیئے گئے ہیں بندگی میں مصروف ہیں اطاعت میں مصروف ہیں اپنی دیگر ذمہ داریاں بجا لا رہے ہیں اسی طرح زمین کے اندر جتنی موجودات ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنی حقیقت قصب کرنے اور اپنی حقیقت تک پہنچنے میں مصروف نہیں چانوار ہیں ہشرات ہیں جمادات ہیں نباتات ہیں وہ سب جو ہیں وہی ہیں صرف کوئی بڑھ رہا ہے کوئی رشت کر رہا ہے کوئی پنپ رہا ہے کوئی موٹا ہو رہا ہے اس کام میں مصروف ہیں لیکن اپنی حقیقت مثلاً کوئی شجر درخت درخت حاصل نہیں کر رہا درختیت حاصل نہیں کر رہا درختی اس کو بنایا گیا ہے صرف خاد کے ذریعے سے موٹا ہو رہا ہے بڑا ہو رہا ہے ہے وہ درختی انسان انسان تنہا ایسی مخلوق ہے جسے انسان بننی کیلئے پیدا کیا گیا ہے انسان بنا کر پیدا نہیں کیا گیا ہے انسانی صلاحیت اس کی پیدا کی گئی ہے انسانی قابلیت اس کے اندر رکھی گئی ہے اور انسان بننی کی ایک فریم اس کو دی گئی ہے اسے انسان نے خود مقام انسانیت تک پہنچانا ہے اس صلاحیت کو ہم یوں سمجھیں کہ ہر انسان ایک بیج ہے اس بیج کو انسانی بیج ہے اس بیج کو انسان بنانا خود انسان کا اپنا کام ہے یہ سارا راز ہے انسان کی خلقت کا مقصد ہے اور انسان کی فطرت کا یعنی مخصوص خلقت کا سارا راز یہی ہے کیوں دوسروں سے الگ تھلگ پیدا کیا گیا ہے کیوں علم آگاہی دی گئی ہے کیوں علم شعور دیا گیا ہے کیوں اختیار دیا گیا کیوں ارادہ دیا گیا اس لیے اس کی معموریت یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو انسانیت کے مقام تک پہنچانا ہے انسانیت کا مقام جسے قرآن کریم نے مقام خلافت بھی کہا ہے اس سے بھی یہی مراد ہے کہ ہم زمین پہ خلیفہ بنا رہے ہیں یا اسی مقام کو کمال بھی کہا گیا ہے یہ تکامل انسان ہے یا اسی کو لقاء بھی کہا گیا ہے لقاء اللہ ہے نام مختلف ہیں لیکن وہ مقصد حدف اصل کام ایک کام ہے انسان کا اگر یہ ایک کام کر لے انسان اپنی حیات میں کامیاب انسان ہے اگر یہی کام نہ کر سکا اور اس کے علاوہ بہت کچھ کر کے چلا جائے مثلا انسان اس زمین پہ بہت کچھ بنا جائے گھر بنا 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 جائے مشینیں بنا جائے سنت لگا جائے اور بہت کچھ بنا جائے عمارتیں بنا جائے شہر بنا جائے حکومتیں بنا جائے یہ ایک چیز نہ بنا سکا اپنے آپ کو انسان یہ ناکام انسان مرا ہے یہ کامیاب نہیں ہیں چونکہ مقصد خلقت ہی اپنا نہیں پاسکا جو کر گیا ہے کام اس کے لیے آیا نہیں تھا جیسے ایک تعلیمی ادارے کے اندر ایک تعلیم علم آتا ہے پڑھنے کے لیے ڈگری لینے کے لیے وہاں پہ وہ آکے بہت کچھ کر گیا ہے کالج کے اندر یونسٹری کے اندر بڑا نام پیدا کر گیا ہے وہاں سے ٹرافیاں جیت گیا ہے کرکٹ بڑی اچھی کھیل کے گیا ہے فٹبال بہت اچھا کھیل کے گیا ہے اور کالج کے اندر بہت کچھ بنا کے چلا گیا ہے لیکن ایک کامی نہیں ہو سکا کہ ڈگری نہیں لے سکا تو اس کو مجموعی دور پر دیکھیں تو انوان طالب علم یہ ناکام طالب علم ہے باقی شعبوں میں اس کی کارکردگی اسے کامیاب بنانے میں کوئی اثر نہیں رکھتی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اگر کچھ بھی نہ کرتا صرف پڑھتا اور تعلیم اپنی مکمل کر کے اپنا حدف حاصل کر لیتا تو اسے کامیاب طالب علم گنوا سکتے تھے ہم لیکن اب اسے ہم کامیاب نہیں کہہ سکتے قرآن کریم نے بھی انسان کامیاب انسان ذکر کیے ہیں اور ہمیں کہا ہے کہ آپ کا کام یہ کامیابی پانا ہے فلاح قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے فلاح اور اس کے مشتقات دیگر استعمال ہوئے ہیں جیسے مفلحون اولائکہ ہم المفلحون قد افلح المؤمنون اس طرح کے الفاظ قسرت سے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں فلاح کا قرآن کریم میں اگر آپ مطالعہ کریں پڑھے ہیں تو ترجمہ کامیاب کرتے ہیں کامیاب وہ ہے جس نے یہ کام کیے ہیں اولائکہ ہم المفلحون یہی کامیاب لوگ ہیں یہ کیسے کامیاب لوگ ہیں فلاح عربی زبان میں کھیتی باری کو کہتے ہیں فلاحت کھیتی باری کرنا جیسے ذراعت ہے کھیتی باری کرنا فلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین ہموار کرنا یہ سب فلاحت کہلاتا ہے ذراعت اور حراست یہ تینوں کھیتی باری کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں حرز ذر فلاح مختلف مراحل ہوتے ہیں جیسے بیج کاشت کرنا بیج کی حفاظت کرنا فصل اگانا فصل اگا کے کاٹنا اس کے محصول کو محفوظ کرنا مختلف نام ہیں اس کے جو لوگ کھیتی باری کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہر مرحلہ کا اپنا ایک خاص نام ہوتا ہے مثلا کاشت بیج بونے کو کہتے ہیں داشت اس کی حفاظت کو کہتے ہیں برداشت اس کی فصل کو کاٹ کے محصول لینے کو کہتے ہیں یہ کھیتی باری کے مختلف مراحل ہیں اور ان کے نام ہیں عربی زبان میں فلاحت کہا جاتا ہے کہ بیج زمین ہموار کرنا اس ہموار زمین میں بیج کاشت کرنا اس بیج سے فصل اگانا اس فصل کی حفاظت کرنا اور اس فصل کو اپنے وقت میں کاٹنا جب تیار ہو جائے پک جائے تیار فصل کو کاٹنا اور اس کا محصول فصل کا اٹھا کر اپنے گھر تک پہنچا دینا اگر یہ سارا کام آپ نے کر لیا ہے تو آپ ہیں فلاحہ آپ ہیں مفلح آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے بیج سے محصول تیار کیا ہے قرآن کریم نے مومنوں کے لئے یہی لافظ استعمال کیا کہ مومن کون ہیں مومن وہ ہیں جو مفلے ہیں کس طرح سے مفلے ہیں یعنی مومن شروع کہاں سے کرتا ہے مومن زمین ہموار کرتا ہے اس کے اندر بیج کاشت کرتا ہے اس بیج کو اگاتا ہے اس اگے ہوئے بیج کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچاتا ہے اور پھر آخری اس سارے عمل کا محصول حاصل کر کے مالک کے ہاں پہنچا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں مفلح انسان یہ فلاحت ہے اب انسان کون سا بیج کاشت کرتا ہے اپنی ذات کا اپنی شخصیت کا یہ بیج انسان کو دیا گیا ہے کہ تو نے اس کو اگانا ہے زمین اس کے لئے ہموار کرنی ہے اس کی زمین انسان کا وجود انسان کا ماحول انسانی معاشرہ انسانی تعلقات یہ سب زمین ہیں جسم زمین ہیں جسم انسان نہیں ہیں اس زمین میں بیج کاشت کرنا ہے اور گانا ہے خاندان زمین ہے خاندان فصل نہیں ہے زمین ہے اس زمین میں یہ زمین بھی چاہیے اور معاشرہ سوسائٹی یہ بھی زمین ہیں یہ ساری زمین ہموار کرو اس میں آپ کی شخصیت آپ کی ذات آپ کی حقیقت آپ کی انسانیت رشت کرے پھوٹے پروان چڑھے اور کمال تک پہنچے جب کمال تک پہنچے اس دوران اس کی ضرورتیں بھی پوری کرو اس کی خوراک غذا بھی پوری کرو اس کو پانی کھاد بھی دو اور ساری ضرورتیں فراہم کرو اور اس کو آفتوں سے بھی بچاؤ کیونکہ فصل جب اگ جاتی ہے تو اس کی آفات اس کو کھا جاتی ہیں ان آفات سے بھی اسے بچاؤ اور ان آفات سے بچا کر اسے تیار کر کے جب محصول تیار ہو جائے تیار محصول کا نام جو حاصل ہوا ہے محصول یعنی جو حاصل ہوا ہے ہاتھ آیا ہے آخر میں تیار ہو کر وہ ہے انسانیت وہ ہے مقام خلافت وہ ہے کمال وہ ہے لقاء اللہ وہ جا کے مالک کے حوالے کر دینی ہے جو ہمارے ذمہ تھا بیج فصل وہ ہم تیار کر کے لے آئی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کو کہا جائے گا اولائقہ ہم المفلحون یہ مفلح ہیں یہ واقعا انہوں نے فلاحت کی ہے انہوں نے کاشت ایک بیج سے اتنا عظیم سمر و محصول حاصل کیا ہے ایک معمولی بیج سے یہ ہیں کامیاب لوگ لیکن اگر یہ ہم جوہر نہ پال سکے یہ فصل تیار نہ کر سکے اس کے بجائے ہم اعمال کے برے برے بندل لے جائیں نیکیوں کے بندل لے جائیں کنٹینر بھر بھر کے نیکیوں کے لے جائیں لیکن یہ فصل تیار نہیں ہوئی وہ سارے کنٹینر نیکیوں کے وہ شمار نہیں ہوں گے وہ کسی کھاتے میں نہیں بہت کچھ کرتے رہیں خدمت خلق کرتے رہیں اور بھلائی کے کام بہت کرتے رہیں نیکیوں کے کام کرتے رہیں وہ سب کچھ طلب ہی نہیں کیا گیا تھا جو چیز طلب کی گئی تھی جو ذمہ داری لگائی گئی تھی چونکہ اچھے کام کرنے کے لیے بھلائی کے کام کرتے چانوروں سے بیل تھوڑی خدمت کرتے ہیں خلق کی گائے بھینس جتنی خدمت کرتی ہیں جتنا کوئی بشر خدمت نہیں کر سکتا شہد کی مکھی جتنی خدمت کرتی ہے جتنا خالص ترین محصول بنا کے انسان کو دیتی ہے ایسا انسان نہیں کر سکتا اسی طرح دیگر حیوانات ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں جو انسان کو غزہ خوراک پہنچاتے ہیں یہ سب خدماتی ہیں نہیں یہ سب سرفسز میں مصروف ہیں ہر ایک ایک اپنی سروس دے رہا ہے اور زیادہ تر انسان کو دے رہے ہیں انسان ان سے لطفندوز ہو رہا ہے یہ چیزیں اس وقت انسان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں جب اصل گوہر انسان نے بنا لیا ہو اصل جوہر انسان نے اپنا بنا لیا ہو پھر یہ ساری چیزیں اس کے اگنے میں اس کی رشت میں مددکار ہو جاتی ہیں اگر وہ ایک چیز چھوڑ دیں ہم اور اس کے بجائے ہم بہت کچھ کرتے رہیں اس کے متبادل وہ متبادل کوئی قیمت بنا سکے یہ محلت ہے ہمیں دی گئی ہے زندگی میں اس لیے آئے ہیں حیات زندگی چند سال کی فرصت ہے محلت ہے اس کام کے لیے سب اس کام کے لیے آئے ہیں یہاں بیجنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے خلقت کا اس کے علاوہ کسی کام کے لیے نہیں بیجا گیا قرآن کریم کا فرمانہ ہے کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یعبدون عموما مانت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا تاکہ عبادت کریں عبادتیں بھی جو ہم جانتے ہیں کہ یہ عبادتیں ہیں تو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہاں ایک ذہن چونکہ اقل ہے انسان کو اقل سوچنے کے لیے دی گئی ہے سوچنا جرم نہیں ہے ہر چیز پہ سوچیں غور کریں سوال اٹھائیں سوچ کا ایک نتیجہ سوال ہے صحیح سوال درست سوال اٹھیں کہ یہ کیوں ہے آخر یہ کوئی مقصد ہے خلقت کا کہ ہم نے اتنا احتمام اتنی کائنات بنائی اس کے اندر انسان بنائی یہ ساری بسات انسان کے لیے اتنا کچھ احتمام کیا یہ سب اس لیے تھا تاکہ انسان عبادت کرے تو جب انسان کو پیدا کیا جا رہا تھا تو فرشتوں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہم اس سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں یہ تو صحیح طرح کی عبادت بھی نہیں کرے اور کر بھی نہیں رہا وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کتنے عبادت گزار ہیں ابھی بہت خلیل ہیں جو عبادت کر رہے ہیں اصل اس آئے کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہے تاکہ بندگی کریں عبودیت اختیار کریں ایک اور طرح سے اس کو مقصد خلقت کو ایک دوسرے پہلو سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان عبد بنے عبودیت اختیار کرے اپنے مالک کی اپنے رب کی اپنے پروردگار کی عبودیت اختیار کرے چونکہ انسان بھی عبد ہے باقی مخلوقات بھی عبد ہیں لیکن انسان کی عبودیت دوسرےوں کی عبودیت سے مختلف ہے اس عبودیت کے لیے انہیں کچھ بھی نہیں دیا گیا بندگی کرنے کے لیے صرف پیدا کیا گیا ہے انسان کو عقل و شعور معرفت علم ارادہ آگہی سب کچھ دیا گیا ہے سب کچھ اس لیے دیا گیا ہے کہ بہت بڑا کام انسان نے انجام دینا ہے اور وہ یہی مقام عبودیت اس نے حاصل کرنا ہے مقام عبودیت وہی مقام انسانیت ہے مقصود خلقت ہے یہ بات تفصیل سے کی ہے سابقہ ماہ مبارک رمضان میں جو گزرا ہے اس میں یہ بات موجود ہے مفصل ہے آپ قرآن کریم کے روشنی میں یہ بیان ہوئی ہے سنن الہی کے عنوان سے سنت بندگی و سنت عبدیت و عبودیت اسی کی تشریح ہے پورا ماہ مبارک اور موجود ہے نیٹ پر بھی ہے اور باقی اس موضوع کو وہاں سے تفصیل سے لے سکتے ہیں یہ بنیادی مقصد ہے سب کا اس حیات میں اس دنیا میں اس مرحلے میں جس میں ابھی ہم آئے ہیں جا رہے ہیں گزر رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ خدا اللہ رحمت کرے اس انسان پر جو تین سوالات کے جواب جانتا ہے رحم اللہ عمران علم من این الہ این وافی این علف کے ساتھ این علف یہ نون خدا رحمت کرے اس انسان کو جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے کس مقصد کے لئے آیا ہے اور اس وقت کہاں ہے اس پر خدا رحمت کرے یہ تین سوال جو جانتا ہے اور ان کا جواب یہ دانہ انسان ہے جو پتہ وہ کہاں سے آیا ہے کیوں آیا ہے کس مقصد کے لئے آیا ہے اور اس سفر میں اس مقصد میں منزل میں راہ میں سے اب کہاں پوچھیں پوچھیں آج ہم کہیں تو پہنچے ہیں کہیں تو ہیں آج کسی مقام پر ہر ایک ہے سوال یہ پوچھیں کہ آیا جہاں ہم ہیں یہی کے لئے پیدا ہوئے تھے اس لئے پیدا ہوئے تھے جہاں ہیں آج یہ تین سوال سارا علم ہے معرفت ہے اب انسان اگر پڑھ کے علامہ ہو جائے ڈاکٹر بن جائے سکالر بن جائے وہ عالم نہیں سمجھا جائے گا جب تک یہ تین سوال کے جواب نہیں جانتا کہاں سے آیا ہے کس مقصد کے لئے آیا ہے اور اس وقت کہاں کھڑا ہے اس مقصد خب ہم یہی ایک سوال اپنے لئے اٹھائیں کہ ہم آج جہاں پر ہیں اسی کے لئے آئے تھے اسی کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اگر اسی کے لئے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک جا رہے ہیں جاری رکھیں لیکن اگر ایسے نہیں ہیں آئے کہیں سے ہیں رہ گئے ہیں بیج میں سے گم کر بیٹھیں راستے کو گم راہ اسی کو کہتے ہیں گم راہ جو کھو بیٹھا راستہ کھو بیٹھا منزل کھو بیٹھا ہو مقصد بھول گیا ہو اور چونکہ انسان آگاہی رکھتا ہے خطرات میں بھی ہے دیگر مخلوقات ارادہ نہیں رکھتے علم نہیں رکھتے شعور نہیں رکھتے آسودہ بھی ہیں آرام میں بھی ہیں بہت چین سے ہیں یہ لاہور میں آپ نے یہ ٹریفک میں دیکھا ہوگا رکشوں کے پیچھے ٹرکوں کے پیچھے بعض وقت بہت مفید جملے لکھے ہوتے ہیں ٹریفک لیٹریچر اس کو کہتے ہیں وہ طبقہ ڈرائیور اور کنڈکٹر کلینر وغیرہ وہ اپنے ذوق کے ساتھ عموماً لکھتے ہیں باتیں اور بعض بڑی اچھی اچھی لیں بعض ایسے اوٹ پٹانگ لکھتے ہیں بعض بڑی اچھی باتیں لکھ جاتے ہیں ان میں سے ایک اچھی بات جو امون لاہور میں دیکھی ہوگی کسی جگہ ایسی کتاب ہے ٹرک جو سارے ملک میں گھومتا ہے پنجاب کا ٹرک گلگت چلا جاتا ہے گلگت کا ٹرک پنجاب آ جاتا ہے تو سارے وہ عدبیات پڑھ لیتے ہیں اس کو اس میں وہ یہ لکھا ہوتا ہے اس میں کہ عقل ہو تو سوچا ہی سوچا عقل نہ ہو تو مو جائیں مو پڑھا ہے نا دیکھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقل ہو تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں اور اگر عقل نہ ہو تو مزے ہی مزے اڑاؤ عقل نہیں ہے تو مزے اڑاؤ اگر عقل ہے تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہر جگہ فکر پریشانی مشکل مسائب عقل نہ ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے انسان اور دوسرے مخلوقات میں یہ ہی ہے ان کی موجیں ہیں چونکہ عقل نہیں ہے ایک موج ان کی یہ ہے مزہ ان کا یہ ہے کہ وہ راستہ نہیں بھولتے کوئی مخلوق اپنا راستہ آپ کو گمراہ جانور نہیں ملے گا آپ تاریخ پڑھ لیں حیوانات کی گمراہ حیوان نہیں ملے گا جو اپنا راستہ کھو بیٹھا ہو جو اپنی منزل کھو بیٹھا ہو جیسے معلوم ہی نہ ہو مجھے مثلا بیل ہے تو اسے سمجھ ہی نہ آرہی ہو مجھے بیل بننا ہے گھوڑا بننا ہے اونٹ بننا ہے وہ کنفیوز کھڑا ہوا ہو نہیں دیکھیں گے آپ تاریخ میں نہیں ملے گا آپ اس حیوان کی آپ آثار قدیمہ میں کھدائی میں بھی نکلتے ہیں ان کے ڈھانچے فوسیلز ان کو بھی متعلیہ کریں تو آپ وہاں بھی آپ میڈیکل والوں کا شعبہ ہے پڑھتے ہیں فوسیلز وغیرہ وہاں بھی ان میں سے کوئی گمراہ نہیں ملے گا آپ اس میں سے بعضوں پہ تو ہو چکا ہے متعلیہ جیسے مکڑیاں ہیں ان کے اوپر بہت تفصیل سے لوگوں نے متعلیہ کیا ہے ان کی ہسٹری پر تاریخ پر شہد کی مکھیوں کے اوپر کیا ہے اور اس طرح کے حشرات کے اوپر لیکن ان سارے متعلیات کسی دور میں گمراہ بھی رہی ہیں کسی دور میں گمراہی نہیں آئی لیکن انسان ہر دور میں گمراہ ہے ہر نسل گمراہ ہے راستہ گم کیے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے ان کے لیے آسانی ساری رکھ دی گئی ہے وہ بائی ڈی فالٹ ہیں سب ان کا کوئی کام مینول نہیں ان کی اندر رکھ دیا گیا ہے خریزے میں راستہ اور جس کے اندر چپ لگا دی گئی ہو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا گمراہ وہ ہوتا ہے جسے خود دھولنا ہے اپنی عقل سے اپنے علم سے اپنے شعور سے اپنی فکر سے اپنے متعلیہ سے اپنی آگاہی تجربے سے جس نے خود ڈھونڈنا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اس لئے گمراہ ہوں میں صرف انسان نظر آئے گا آپ باقی مخلوقات میں کوئی گمراہ نہیں گمراہی کا ایک بڑا شعبہ ہے فراموشی پول جانا غفلت قرآن کریم نے اس کے لئے لفظ استعمال کیا ہے الہا لہو لام ہے دو آنکھوں والی وو لہو لعب اور لہو الہا الہا کو متقاسر حتی زرتم المقابر وی الہا لہو ہی ہے دو حالتیں ہیں لفظ کی ایک میں لہو اور ایک میں الہا ہے لہو اور الہا یعنی ایسی مسروفیت ایسی مشغولیت ایسی سرگرمی ایسا مشغلہ جو انسان سے مقصد بلہ دے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں لہو کھیل کود کو نہیں کہتے لہو یہ غلط ترجمہ ہے کیونکہ لکیر کے فقیر ہوتے اکثر تقریریں کرنے والے ترجمہ لکھنے والے کتابیں لکھنے والے لکیر کے فقیر لکیر کے فقیر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے لکیر لگا دی ہے اس نے جیسی لگائی ہے باقی سب نہیں اسی پہ جانا ہے انہیں پتا بھی ہے کہ غلط ہے پھر بھی جانا اسی راہ پر ہے جہاں سے پہلا لکیر چھوڑ گیا ہے جس کو عقل دی گئی ہے اسے لکیر کا فقیر نہیں اسے عقل کا فقیر بنایا گیا ہے جو عقل کہتی ہے وہ کرو جو شعور کہتا ہے وہ کرو لیکن لکیر کا فقیر عقل کو بند کر دیتا ہے عقل استعمال کرنے سے ڈرتا ہے ابھی ہمارے دلوں میں جو خوف بٹھایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے عقل سے کام لوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے آج تک جس نے عقل سے کام لیا ہے وہ گمراہ جس نے عقل استعمال نہیں کی وہ ہدایت پا گیا یہ ہمیں بتایا گیا یہ بالکل اُلٹ ہے قرآن کے بالکل اُلٹ بتایا گیا قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے سوچو اس سے عقل سے کام لوگے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی سوچنے سے کبھی گمراہ نہیں ہوگی اگر سوچے بغیر لکیر کے فقیر بن گے پھر گمراہ ہو جاؤ گے تو سوچو آپ غور کرو فکر کرو سوال اٹھاؤ اپنے بارے میں اپنے ماحول کے بارے میں اس نظام ہستی کے بارے میں جہاں سے آئے اس مبدہ کے بارے میں اس منزل کے بارے میں جہاں تمہیں جانا ہے ایک پر رمز و راز کائنات میں آپ کو بھیجا گیا ہے قل کر کے وہاں چھوڑ دیا گیا ہے آپ دیکھو اور پوچھو کہ یہ کیا معمہ ہے اور جو سوچو گے تو آپ کو راستہ بھی ملتا جائے گا بعض چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہ خود رہنما بن جاتی ہیں یہ حقائق خدا نہیں اس طرح سے رکھے ہیں کہ یہ خود انسان کے رہنما بن جاتے ہیں پیشوا بن جاتے ہیں اگر نہ بھی ہو کوئی بتانے والا اور انسان عقل رکھتا ہو مثلا کسی جگہ آپ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں یہاں فارز کریں آپ نے جامعہ میں آنا ہے اور لاہور پہنچ جائیں لیکن معلوم نہیں کہ کہ کہاں ہیں پنجابیوں کا ایک محاورہ ہے کہ موم زبان کسی کوئی یاد ہے نہیں ان کی ترجمہ ہے یہ اردو میں موم زبان ملک میدان یعنی جس کے موم زبان ہے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا وہ ملک میدان اس کے لیے کھلا ہے چونکہ پوچھتا ہے وہ موم زبان ہے تو پھر کیسے گم ہوتا ہے انسان پوچھتا ہے جن کو پتا دیشہ اس کا ہے جس کے موم زبان اس کائنات میں گم کون ہوگا جس میں عقل نہیں ہے جس میں عقل ہے وہ نہیں گم ہوگا کیونکہ یہ حقائق خود رہنما ہیں یہ ستارے رہنما ہیں آسمان و فلق یہ سب رہنما ہیں قرآن کریم میں ہے کہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ مواقیت کیا ہیں ستارے کیا ہیں لوگ پوچھتے تھے رسول اللہ کو حکم ہے کہ یہ حادی ہیں یہ تمہارے رہنما ہیں تمہاری ہدایت کے لئے ابھی بھی سمندروں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں آج کل تو الیکٹرانک وسائل زیادہ ہو گئے ہیں دیجٹل دنیا ہو گئے یہ مواصلاتی نظام اچھا پیشرفتہ بن گیا ہے لیکن پہلے ایسا نہیں تھا چند سال پہلے تک ایسے نہیں تھا جو لوگ راتوں کو کشتیوں میں سفر کرتے ہیں سمندروں میں انہیں کیسے پتہ چلتے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں مشرق کو جا رہے ہیں مغرب کو جا رہے ہیں ستاروں سے اس ستاروں سے اپنے راستے دھونڈتے تھے تلاش کرتے پس رہنماء ہیں نہ ستارے جو رہ بتائے اس کو رہنماء کہتے ہیں جو بھی رہ بتائے اس کو رہنماء کہتے ہیں جگہ جگہ رہنماء لگے ہوئے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے اگر عقل ہو تو انسان سمندر میں اکیلا بھی ہو گم نہیں ہوتا کیوں کہ آسمان رہ نماؤں سے بھرا ہوا ہے یہ سب رہ نماؤں ستارے بتانے کے لیے کہ راستہ کہاں ہے انپرد لوگ دون لیتے انپرد ہیں ڈگری نہیں لیکن عقل ہے اس کے اندر کم نہیں ہوتے انسان اگر آیا ہے کسی شہر میں منزل کی طرف لاہور میں بہت پرکشش چیزیں بہت ہیں کسی جگہ چڑیا گھر بنا ہو ہے کسی جگہ میٹرو بس بنی ہوئی ہے کسی جگہ کوئی اور مارکہ لگا ہوئے ہے کہیں پارک ہوئے ہے کہیں دول باجے والے ہر چوک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سینما لگا ہوئے ہے کہیں اور مشغلہ ہے خب اگر کوئی انسان آئے لاہور میں کسی خاص مارکیٹ جانا چاہتا ہے کسی کالیج ویسٹی میں جانا چاہتا ہے لیکن آتے ہی اس کو کسی جگہ مینار نظر آیا وہاں مینار پہ چڑھ گیا پھر اس کو بس نظر آئی وہ بس پہ چڑھ گیا کہیں اور مارکہ لگا ہوا وہاں چلا گیا مسروف ہو گیا مشغول ہو گیا اتنا مگن ہو گیا ان کاموں کے اندر کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں لاہور آیا کیوں ہوں یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو قرآن نے کہا یہ لہو ہے لہو کھیل نہیں رہا اب ممکن بڑا سنجیدہ کام کر رہا ہو فارج کریں کسی کا جنازہ ہے اس میں چلا گیا کوئی اور ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنے لگ گیا کہیں اور تقریر ہو رہی ہے بڑی اچھی مجلس ہو رہی ہے وہ سننے بیٹھ گیا کہیں واز ہو رہا ہے وہاں شریک ہو گیا کہیں اور کوئی اچھا کام ہو رہا ہے وہاں چلا گیا اور ان سارے کاموں نے اسے یہ فراموش کرا دیا کہ وہ آیا کیوں تھا لاہر کس لئے آیا تھا ان ساری مصروفیات نے اسے مقصد بھلا دیا جو چیز جو سرگرمی جو مصروفیت جو حالت جو کام انسان کو مقصد بھلا دے اسے کہتے ہیں لہو وہ کھیل ہو یا نہ ہو مثلا آپ کو ایک بڑی اچھی کتاب مل گئی آپ آئے لاہور میں اور وہ کتاب کتاب کسی دے دی آپ وہ کیوں آیا تھا تو یہ متعلیہ بھی لہو ہے کیونکہ لہو کھیل کو نہیں کہتے لہو ایسی مصروفیت کو کہتے ہیں جو انسان کو مقصد بلہا دے کہ ہم آئے کیوں تھے وہ لہو ہے لہذا قرآن کریم کا فرمانہ ہے کہ تمہارے لیے ایک بڑا خطرہ انسانوں تمہارے لیے ایک بڑا خطرہ لہو و لعب ہے ایسی مصروفیتیں ایسی مشغولیتیں پرکشش کیونکہ انسان عام چیز میں دلچسپ بھی نہیں لیتا بہت پرکشش ہو تو دلچسپ بھی لیتا ہے اور اس وقت سنت ویسے تو شعبے میں سنت نے بڑی ترقی کی ہے انڈسٹری نے لیکن سب سے زیادہ جس سنت نے ترقی کی ہے سنت تزعین پرکشش ہر چیز کو پرکشش بنایا جائے آپ توجہ کریں گے جو لوگ کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں فیکٹری کے اندر اتنا پیسہ اس کی پروڈیکشن پہ نہیں لگاتے اس چیز کی منفیکشنگ پہ نہیں لگاتے جتنا اس کو پرکشش بنانے میں لگاتے زیادہ خرچہ اس پہ کرتے ہیں کیونکہ لوگ ضرورت سمجھ کر نہیں خریدتے کشش میں جذب ہو کر خریدتے ہیں عورتیں اس لئے عورتوں کے لئے جو سامان بھی ہوتا ہے اس کو اور کشش بناتے ہیں دکان بناتے ہیں اندر دکان میں جہاں سامان رکھا ہوتا ہے سٹور اس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں جہاں اصل میٹیریل پڑا ہوئے لاکھوں کروڑوں روپے کا لیکن وہ سامانے کا شیشہ جو عورتوں کو دکھانے کے لئے ہے وہ بہت خوبصورت سجاتے ہیں چونکہ عورت کو کسی چیز کا میٹیریل نہیں جازم کرتا بلکہ اس کی زینت جازم کرتی ہے کشش پرکشش اور انسانوں کا زیادہ تر وقت پرکشش بننے میں گزرتا ہے کتنی سنتیں صرف اس وجہ سے وجود میں آئی ہیں چونکہ انسان پرکشش بننا چاہتا ہے فیشن شو فیشن پرکشش بنانے کے لئے درزی پرکشش بنانے کے لئے نائی حجام انہوں نے بال کٹنا چھوڑ دیئے ہیں اور لوگوں کو پرکشش بنانے میں لگے ہوئے فیکٹریاں انڈسٹری سب کہ انسان کو پرکشش بنائیں خب کیوں یہ کمزوری ہے انسان کی انسان کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کے اندر کشش میں کسی چیز کی کشش میں گرفتار ہونا اس کی کمزوری ہے مثلا آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں چھوڑتے ہیں فضاء میں وہ کدھر پہلے بھی نیچے ہی آتی تھی کوئی چیز فضاء میں چھوڑیں تو کہاں تھی یہ نیچے ہی آتی ہے پہلے نیوٹن سے پہلے جو لوگ تھے وہ اس باس میں سائنس دان وہ بھی سائنٹس تھے نیوٹن کی طرح لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نیچے ہر شئر نیچے آتی اوپر نہیں جاتی یا دائیں بائیں نہیں جاتی اوپر سے کوئی دکیلتا ہے اس کو وہ اس کے قائل تھے کہ اوپر سے کوئی اس کو نیچے پھینکتا ہے چونکہ جب ہم کسی شئر کو اگر فضاء میں چھوڑیں تو اس کو کسی طرف بھی جانا چاہیے لیکن یہ ہمیشہ نیچے یہ شئر آتی ہے وہ اس بات کے قائل تھے کہ کوئی دکیلتا ہے اوپر سے پریشر ہے اس کو پش کرتا ہے نیچے آتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف اس سے پہلے کچھ سائنٹسٹ ایسے تھے جن کا یہ نظریہ تھا شاید پڑھا ہوگا آپ نے اپنی بکس میں سلیبس میں چونکہ آج کل آپ کے ٹیچرز بے حال ہیں ان میں حوصلہ نہیں ہے کہ یہ افسان آپ کو سنائیں سارے وہ بھی نہیں جاتے ان چیزوں کی تہہ میں آپ خود متعلیہ کریں انہیں سائنس کا متعلیہ کریں ہسٹری پڑھیں پیچھے کے سائنس کیا تھی قدیم سائنس کیا تھی اس سے کیوں نیچے آتی ہیں چونکہ کوئی ان کو اوپر سے پھینکتا ہے نیچے کون پھینکتا ہے وہ ہی کہتے تھے کہ فلک اوپر فلک ہے اور اس فلک میں دافعہ ہے اسے پھینکتا ہے ہر چیز کو دور کرتا ہے اس لئے اشیاء نیچے آتی کچھ اور سینٹس پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فلک کی وجہ سے نہیں آتی اوپر سے دباؤ نہیں آتا بلکہ خود اس شئے کے اندر رجحان ہے نیچے آنے کی طرف اصل سارا اس کے اندر ہے مسئلہ نہ اس کو کوئی کھینچتا ہے نہ کوئی پھینکتا ہے بلکہ یہ راز اس کے اندر ہے یہ کیوں نیچے آتی ہے چونکہ اس کے اندر رجحان ہے نیچے آنے کا بعد میں نیوٹن صاحب آئے وہ سیب گرہ ان کے سار پہ تو وہ متوجہ ہوئے گئے یہ کیوں آتی ہے چیز نیچے چونکہ زمین میں کشش ہے کہ جو بھی بھاری چیز ہے وزنی چیز ہے اس کو نیچے کھینچتی ہے زمین زمین کھینچتی ہے نیچے مقناطیسیت ہے زمین کے اندر کھینچتی ہے اپنے اس رینج میں زمین کی رینج میں کچھ بھی ہو اس کو چھوڑیں تو وہ نیچے ہی آئے گا اگر اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آگے اس ہے نیچے ہی آئی خب انسان کی کشش کا راز دریافت کرے اور وہ نیوٹن سے بھی پہلے انسان سے بھی پہلے ایک سائنٹس نے سکالر نے کشف کر لیا تھا اور وہ ہے شیطان آپ قرآن پڑھیں آپ جتنے راز انسان شیطان جانتا ہے اتنے خود انسان نہیں جانتا بہت گہرائی میں اس نے انسان کو سمجھا ہے بہت گہرائی میں انسان اس شیع کی طرح ہے اور زینتیں زمین کی طرح ہیں ان کے اندر کشش ہے اور انسان میں اس کشش میں گرفتار ہونا ہے جیسے مقنطیس کے سامنے اگر الومینیم رکھیں تو وہ مقنطیس اسے نہیں کھینچ تھا یہ مقنطیس کی کمزوری ہے نہ بلکہ یہ الومینیم کی خصوصیت ہے یہ الومینیم کی بنیازی ہے مقنطیس میں کیوں تیری طرف ہوں مجھے کیا ضرورت ہے تیری اب مقنطیس جتنا ساج کے آئے جتنا دھج کے آئے جتنا بن کے آئے الومینیم کی بھلا سے وہ نہیں جاتا اس کی طرف نزدیک ہو جائے مقنطیس اور نزدیک ہو رہا ہے اس کے اور نزدیک ہو رہا ہے وہ بوتا رہے اسے کوئی پرواہ نہیں دور ہو جائے پرواہ نہیں اگر یہ اپنی مگنٹ ویو بڑھا لے یہ مقنطیس پھر کیا ہوگا پھر بھی الومینیم پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ اس کو اس کی کشش سے کوئی سروکار اس کے اندر اس کے جازبے میں کشش میں آنی کی صلاحیت ہی نہیں لیکن لوہا اگر لپٹا ہوا بھی ہو چھپا ہوا بھی ہو وہاں بھی میں ایک دفعہ گیا امارائی کروانے کے لئے آپ کے شعبے تو انہوں نے کہا جی کہ پہلے بتاؤ کہ آپ جسم میں کوئی میٹل تو نہیں میں نے کہ وہ تو ہے سٹنٹ ڈلا ہوا ہے تو انہوں کہ نہیں پھر نہیں ہم کریں کیونکہ یہ مکنتی سیعت ہے اس کے اندر امارائی مشین کے اندر اور وہ بدن کے اندر کہیں بھی اگر میٹل ہوا تو وہ ہل جائے گا مشین پر بھی اثر پڑے گا لیکن مشین سے زیادہ آپ کی بارڈی پر اثر پڑے گا اگر ہل گیا تو پھر خرابی زیادہ ہو جائے گی تو بہتر رہ کے نہ کروائیں آپ دیکھیں کہ وہ میٹل کہاں پڑا ہوا ہے اندر جسم کے اندر وہ معمولی سا سوئی جتنا چھوٹ ایسا لیکن مقنتیسیت کی زد میں وہاں بھی آ جاتا ہے وہاں بھی مچل جاتا ہے اگر پرکشش چیز سامنے آئے تو وہ وہاں بھی مچل جاتا ہے اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے یہ در حقیقت لوہی کی کمزوری ہے مقنتیس کے جازوے میں آ جاتا ہے انسان کی یہ کمزوری ہے شیطان نے پرخدا وان تبارک وطالہ سے یہ کہا کہ میں جس کی وجہ سے مجھے گرایا جا رہا ہے اپنا مقام مجھ سے لیا جا رہا ہے میں اب اس سے انتقام لوں گا انتقام لینے کا طریقہ میرا کیا ہوگا کہ میں اس کے لیے ہر چیز کو زینت بناوں گا مزین کروں گا سیعات میں اس کے لئے ہر چیز ہر غلط چیز ہر گمراہ کن چیز کو خوبصورت بنا کے مزین کر کے سوار کے ڈیکوریٹ کر کے اس کے سامنے پیش رکھوں گا کیوں کیونکہ اس کے اندر زینت میں کشش ہے زینت اس کو کھینچتی ہے اس کے اندر ہے غریضہ یہ الومینیوم کی طرح نہیں بے نیاز نہیں ہے کشش اس کو کہیں بھی اور یہ کھینچ لیتی ہے لہذا میں اس کے لئے پرکشش بناؤں گا کیا پرکش بناؤں ہر وہ چیز پرکشش بناؤں جو اس کو راستے سے ہٹا دے ہر اس چیز کو پرکشش بناؤں سیعات کو پرکشش بناؤں سیعات وہ عمال جہاں انسان پھسل جاتا ہے ہٹ جاتا ہے راستے سے پرکشش بناتا ہے خوبہ باب آپ دیکھیں اپنے ملک اندر بھی کہ لوگ جب گھر میں ہوتے ہیں انہیں بلکل خیال نہیں ہوتا کہ پرکشش بنیں مثلا عورتیں شوہروں کے لئے پرکشش نہیں بنتی موں بھی نہیں دھوتی شوہر کی خاطر کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون فقط اپنے شوہر کے لئے زینت کی اس نے بن تھن کے اور اچھے کپڑے پہن کے بناؤں سنگار کر کے شوہر کے لئے بیٹھے جب بھی بناؤں سنگار کرتی ہے تو کس کے لئے کرتی ہے گھرزے باہر جانے یہ زینت ختم کرتی ہے جتنی اس نے آرائش کی یہ وہ ساری کے گھر کا کوئی آدمی دیکھ نہ لے خصوص ان شوہر کے آنے سے پہلے پہلے ساری زینت اپنی ختم کر دے کیوں آپ پرکشش اتنی پرکشش بنی ہو کس لیے چونکہ اسے پتہ ہے کہ باہر سیب ہے وہی نیوٹن کی تھیوری کہ باہر سیب ہے وہ گرتا ہے کہ گرتا ہے جس میں کشش ہو جبکہ اس کو باہر جائے معمول کے مطابق جب گھر آئے تو فوراں آکے شوہر کے لیے میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت کریں ایک دوسری کے لیے پرکشش ہو لیکن وہ ایک دوسری کے لیے پرکشش نہیں بنتے مرد بھی اس نے بہترین سوٹ اس وقت پہننا ہوتا ہے جب گھر سے باہر جاتا ہے کبھی بیوی کے لیے نہیں پہنا اس نے گھر سے باہر جانے کے لیے خوشبو لگاتا ہے شیو کرتا ہے تیار ہوتا ہے بہترین قیمتی سب پرفیوم لگاتا ہے تاکہ لوگوں میں جائے اور پرکشش بنیں یعنی ہر ناک مجھ سے اٹھنے والی خوشبو کی طرف مائل ہو ہر نگاہ میرے منظر کی طرف ہو ہر چیز مجھے دیکھنے کے در پہے ہو پرکشش بنتا ہے سب یہ پرکشش بنا کے انسانوں کو فریفتہ کرنا کاروبار ہے یہ تجارت کا مرکز بن گیا ہے اصل کاروبار انسانوں کو فریف دینا ہے تمام جتنی بھی سنتیں ہیں ان میں جو مرکزی نکتہ ہے سب انسانوں کو فریف دینا ہے نام رکھا ہوا انسانوں کو آگاہ کرنا مثلا آپ کے پاس آتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ کے پاس آتے ہیں فارماسیسٹ آتے ہیں فرماسیٹیکل کے لوگ آتے ہیں لیجینٹ ان کے آتے ہیں کمپنی ہوں میں وہ آکے آپ کو میڈیسن کی افادیت بتاتے ہیں بتائیں گے انشاءاللہ جب آپ ڈاکٹر بن جائیں گے وہ آئیں گے آپ کو آکے بتائیں گے اصل کیا کر رہے ہیں وہ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ اتنی مفید ہے وہ آپ کے لئے پرکشش بنا رہے ہیں تاکہ آپ مریضوں کے لئے پرکشش بنائیں یعنی وہ ڈاکٹر کو فریب دیتا ہے پھر ڈاکٹر مریض کو فریب دیتا ہے کاروبار ہے کہ میں اس کو فریب دوں یہ کسی اور جو فریب میں یہ دوخہ ہے لیکن کشش اتنی پیدا کر دیتا ہے کہ انسان آگاہانہ طور پر اس دوخے میں آرزو کرتا ہے کہ میں بھی اس دوخے میں آ جاؤں اس کو کہتے ہیں لہو وہ سرگرمیاں وہ مشغولیتیں وہ مسروفیتیں جو انسان کو مقصد بلا دیں وہ سنجیدہ کام ہوں وہ علمی کام ہوں وہ مقدس کام ہوں وہ غیر مقدس کام ہوں وہ جو بھی ہوں قرآن نے فرمایا یہ لہو ہے یہ فلاہ کا راستہ نہیں ہے لہو اور فلاہ ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں لہو یعنی مقصد چھوڑ کر کہیں سرگرم ہو جانا کشش کی وجہ سے اور فلاہ بیج کاشت کر کے اس کو کمال تک پہنچا کے محصول تیار کرنا جس نے بیج کاشت کر کے فصل تیار کرنی ہے وہ اگر کسی اور چیز کے جازبے میں آجائے تو پھر تو اس کی فصل تیار نہیں ہوگی وہ تو کہیں اور مگن رہے گا تو کسی اور ہر انسان فرق نہیں بڑتا ہم نے طبقاتی بنا دی ہے ہر چیز کچھ لوگ یہ کریں کچھ لوگ یہ کریں کچھ لوگ یہ کریں مہارتیں طبقاتی ہو سکتی ہیں مقاسد طبقاتی نہیں ہوتے مہارتیں ہوتی ہیں مہارتیں کیا ہیں کہ میں نے ایک مہارت حاصل کر لی اور وہ میں آپ کو اس کی خدمت سرویس آپ کو دوں گا آپ نے ایک مہارت حاصل کر لی اس مہارت سے میں فائدہ اٹھاؤں گا ہم ساری مہارتیں خود اپنے اندر پیدا کر کے اپنی ساری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے اس لیے یہاں تقسیم کار ہے مہارتوں میں سکلز میں لیکن مقاسد ان میں تقسیم نہیں طبقاتیت نہیں عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے یہ ماہ مبارک رمضان میں ہی میں یہ مثال دی تھی کئی دفعہ دی یہ مسلم خواتین ہیں وہ ماہ مبارک رمضان ہے لیکن ایک عورت گرہلو عورت اس کا ماہ رمضان کیسے گزرتا ہے کہاں گزرتا ہے کچن میں سارا رمضان کیچن میں گزرتا ہے وہ سہری تیار کرنے کے لئے سہری سے بہت پہلے اٹھ جاتی ہے دو ڈائی گھنٹے پہلے اٹھ کے سب کے لئے سہری پکاتی ہے گوندنا پکانا دھونا سنبھالنا پھر وہ سہری کے برطن دھو کے سنبھال کے سارا کرتی ہے پھر دوپیر ہو جاتی ہے دوپیر سے پھر وہ افطار کی تیاریاں شروع کر دیتی ہے کٹنا خریدنا لینا پکانا سارا رات ہو جاتی ادھر سے قرآن کریم کا فرمانہ ہے کہ ماہ رمضان ماہ تربیت انسان ہے ماہ نزول قرآن ہے شہر اللہ ہے سب انسانوں کے لئے عورت مرد سب کے لئے لیکن ہم نے تقسیم کار کر دیا ہے کہ مرد مخدوم ہن گیا ہے اور عورت خادم مرد اس کو اتنی افطار میں چیزیں چاہیے سہری میں اور عورت کو یہ ساری اگر یہ عورت سارے رمضان کچن میں گزار دے اور مسجد میں نہ جائے اپنی ذات کی طرف توجہ نہ کرے خیلت القدر ہے یہ ماہ رمضان میں نے بھی کہیں پہنچنا ہے میں نے بھی اپنی روح کو کسی مقام تک پہنچانا ہے اور صرف کچن کی خدمات اس کی سہری افطاری کی تیاری کوکنگ میں لگی رہے یہ کوکنگ ہو جائے گی لہو یہ سارا ماہ رمضان لہو میں رہی ہے تکامل کیا ہے میرے پاس موقع کہاں واقعا نہیں اس ککنگ نے اس سے مقصد چھڑا دیا ہے اور جو چیز مقصد چھڑائے وہ لہو ہے اپنی تھی بہت خوش ہے کہ میں اتنی لوگوں کو روزہ رکھا رہی ہوں اتنی لوگوں کو افطار کر رہی ہوں اس کو بڑا نیکی کام سواب لیکن اسے خبر نہیں کہ لہو میں ہو ماہ رمضان میں اس لئے ایک ٹائم کھانے کا کم کر دیا گیا ہے تاکہ کوکنگ سے تجھے بھی فرصت ملے تھوڑا سا ٹائم کچن سے نکال کے اپنی طرف بھی دھو دو اسے بھی لہو میں گزار دیتے بھلے مہارتیں ضرورتیں پوری کرنے کے لئے طبقاتی ہونی چاہیے یعنی ایک طبقہ ایک کام کرے ایک طبقہ ڈاکٹر بن جائے ایک طبقہ انجینئر بن جائے ایک طبقہ ڈرائیور بن جائے ایک طبقہ فلاں بن جائے ایک طبقہ ٹیچر بن جائے یہ مہارتیں ہیں ساری مقاصد میں نہیں کرنا تقسیم کہ ایک طبقہ بیٹھ کر اپنا مقصد انسانیت حاصل کرے اور دوسرا اس کو دیکھتا رہے اور دوسرا اسی بھی خوش رہے کہ ہمارے علاقے کا بھی ایک آدمی مقصد چاند پہ جا رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کی مووی دیکھنی ہے خوبہ اگر ایک چاند پہ جا رہا ہے آپ مووی دیکھیں گے آپ کو کیا حاصل ایک جنت جا رہا ہے ہم نے اس کی مووی دیکھنی ہے مووی دیکھنے والوں کو جنت جانے والی کی مووی کا کیا فائدہ ہے ہے کوئی مقصد سب نے مل کر حاصل کرنا ہے ایک کافلہ ایک کاروان ایک جہت مہارتوں میں میدان الگ لگ ہیں کیونکہ معیشت انسان کی ایک ضرورت ہے معاش کہ گھر کا زندگی کا خرچہ پورا ہو ایک ضرورت ہے اس کے لئے کاروبار بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے تجارت بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں اس کے لئے مہارت بھی کسف کر سکتے ہیں تاکہ ایک معقول ذریعہ آمدن کا آپ کے پاس ہو اور آپ آسودگی سے اپنی زندگی کی ضرورتیں حاصل کر سکیں میں چند دفعہ یہ سوال پوچھا ہے عزیزوں سے جوانوں سے کہ ہمیں جو ترتیب رکھی گئی ہے زندگی کی اس پہ اگر غور کریں جو بھول جاتے ہیں ہم تو ہمیں بہت دلچسپ صورت نظر آئے ہماری جتنی دوڑ ہے سب کی کوئی دین کے نام پر کوئی دنیا کے نام پر کوئی علم کے نام پر لیکن اصل دوڑ سب کی کس کے لیے ہے وسائل زندگی کے زندگی کے لیے رہائش ہو روٹی ہو کپڑا ہو مکان خاندان بچے ضرورت ہو وسائل زندگی کی دوڑ میں ہم سب دوڑ رہے ہیں سب دوڑ رہے ہیں خب اور لازمی ہے وسائل زندگی کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی یہ بھی اپنی جگہ تیہ ہے بھئی بات کیونکہ انسان ہے اور انسان کو ضروریات ہیں وسائل چاہی ہیں ان وسائل کے بغیر ضرورتیں پوری نہیں ہوتی انسان کو کھانا چاہیے انسان کو رہش چاہیے انسان کو سفر چاہیے اور متعدد ضرورتیں ہیں پوری ہونی چاہیے خب اب سوال یہ ہے وسائل زندگی ہم نے حاصل کر لی دوڑ لگائی اچھی دوسروں سے آگے نکلے اور کم اس کا متنے یا حاصل ہو گیا ہے اب کس کی باری ہے اب زندگی وسیلہ تو مل گیا نا وسیلہ کس کے لیے تھا زندگی کے لیے تھا میں دوڑ رہا تھا وسیلے کے پیچھے وہ مل گیا وسیلہ اب میرے ہاتھ میں ہے اختیار میں ہے اس وسیلے کو استعمال کر کے کیا بنانا ہے زندگی خب زندگی ضرورت زندگی کی پوری ہو گئی اب جب زندگی کی ضرورت پوری ہو گئی ہے اب کس کی باری ہے اب مقصد زندگی کی آگے جانا ہے نا ہم نہیں وسیلہ زندگی زندگی اور مقصد زندگی زندگی بغیر وسائل کے نہیں گزرتی رک جاتی ہے تھم جاتی ہے مشکل میں پڑ جاتی ہے پس وسائل لازم ہیں جب وسائل ہمارے پاس آ جائیں اب ان وسائل سے ہم نے زندگی کو سہارا دے دیا یہ زندگی جو اب آگے اپنے پہیوں پر چل پڑی ہے یہ اب کدھر جائے یہ آگے جائے یہ مقصد زندگی کی طرف جائے پھر تو روخ ہمارا سیدھا ہے قبلہ ٹھیک ہے قرآن کریم میں نیکیوں کا حکم بعد میں دیا گیا ہے ترتیب ادایت قرآن کی ترتیب یہ ہے پہلے کہا گیا روخ ٹھیک کرو اپنا سب سے پہلا حکم کیا ہے روخ سیدھا کرو اپنا دوسرا کہا ہے کہ روخ سیدھا ہوا ہے تو راستہ متعین کرو اپنا تیسرا یہ کہا گیا ہے کہ اس راستے پر عمل صالح انجام دو نیکیاں کرو اب نیکیوں کی باری آئیے پہلے روخ ٹھیک کرو پھر راستہ درست انتخاب کرو اور اب آئیے باری یہاں نیکیاں کرنی کی ہم روخ بھی ٹھیک نہیں کرتے راستہ بھی صحیح نہیں چنتے فوراں جب جذبہ چڑتا ہے تو کس میں لگ جاتے ہیں نیکیوں میں یہ دیکھے بغیر کہ کہاں کر رہے مو کدر ہے ہمیں نماز کی جلدی ہے قبل کا نہیں پتا کدر ہے جہاں بھی آئے بس نمازیں پڑھتے جاؤ پہلے روخ ٹھیک کرو اپنا رسول اللہ کو اللہ کا فرمان ہے فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِلدِّين فَأَقِمْ وَجْحَكَ پہلا کام کیا کریں آپ وَجْحَ اپنا روخ سیدھا کرو اپنا پہلے روخ ٹھیک کرو اپنا جہد ٹھیک کرو اپنی ڈائریکشن درست کرو پہلے اپنی جب روخ سیدھا ہوا آپ کا صحیح مقصد کی طرف ہوا اس مقصد تک جانے کا راستہ تلاش کرو کون سا ہے اہدن السراط المستقیم سراط مل گیا ہے اب دوڑ لگو اس کے اوپر فَسْتَبِقُل خیرات اب دوڑو سارعو تیزی کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ جو اور سبقت لو دوسروں پر فَسْتَبِقُل سبقت لو آگے نکلو اب دوسروں سے آگے نکلو پہلے رخ سیدھا کرو پھر راستہ چنو اور پھر نیکیاں کرو ہم پہلے اپنا رخ سیدھا کریں زندگی کا ترتیب ٹھیک کریں وسائل زندگی کے لیے زندگی مقصد کے لیے یہ رخ ہو گیا سیدھا ہمارا اب انسان وسائل لے کر آگے آتا ہے آگے زندگی ہے زندگی پہ پہنچ کر پھر آگے جاتا ہے آگے مقصد زندگی ہے لیکن اگر ہو جائے انسان لہو میں مبتلا وسائل لیتا ہے زندگی کے لیے زندگی گزارتا ہے وسائل کے لیے زندگی کا مقصد کیا بنا نہ صرف ضروری وسائل بلکہ ڈھیر امبار خزانہ و زخیرہ پھر اس کی کسرت کے بیچے دوڑ پڑتا ہے معاش ذریعہ یہ بھی تصحیح کر لیں کچھ الفاظ قرآن کے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم میں اور معنی ہے ان کا اردو میں اور معنی ہے ان میں سے ایک ایش ہے ایش ایش اردو میں کوئی ایش کرے تو اچھا آدمی نہیں ہے لیکن قرآن میں جو ایش کرے وہ اچھا آدمی ہے ایش آشا معیشت معاش یہ ایک مانہ دیتے ہیں سارے معاش جب ایش آیات مقصد پاکستان اس اس اسرائیل نے اس اسرائیل نے حیات انسانی کو مار دیا ختم کر دیا ہے آسر آسر حاضر ملک الموت ہے تیرا آسر حاضر تیرا ملک الموت ہے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش فکر معاش کو اس نے تیرا معبود بنا دیا ہے کہ معاش کی فکر سے مراد کیا ہے اللہ اقبال کی کہ وسائل زندگی کو تیرا مقصود بنا دیا ہے مقصد زندگی مقصد دانش مقصد علوم مقصد عبادات مقصد خلوص مقصد دین ہر چیز کے انتہا پہ کیا اگے رکھا ہوا ہے معاش مثلا ایک شخص ہے جو نورستری میں پڑھ رہا ہے اسے کھولیں کریدیں کہاں جانا جاتے ہے اس تعلیم کے ذریعے سے کہاں جانا جا رہا ہے معاش تک ادھر ایک مسجد میں عبادت کر رہا ہے اسے پوچھ ہو کہ یہ سجدے یہ رکو یہ سب انڈ پہ کیا ہے اس کے تو وہ بھی معاش اس کی دعائیں سن لیں آپ وہ بھی معاش زیارتوں پہ جا رہا ہے معاش حج پہ جا رہا ہے معاش علم دین پڑھ رہا ہے معاش ہر چیز جو انسان کے لئے پر تھی پرواز کے لئے وہ پر وہ پرواز وہ سب کچھ لے کر انسان آ گیا ہے معاش کی طرف یعنی وسائل ہیں معاش کا سہارا اور معاش یعنی زندگی ہو گئی وسائل کے حصول کا ذریعہ یہ ہے اس اسرائیل نے ظلم کیا ہمارے ساتھ ہمارا رخ ہی اس نے خراب کر دیا فکر معاش یعنی سرمایہ داری نظام نہیں یہ اسرائیل ہے سرمایہ داری نظام سرمایہ داری نظام میں جن کے پاس وسائل کی برمار کسرت ہے صرف وسائل وسائل کے لہوہ کوئی اور چیز ان کے پاس یہ سرمایہ داری نظام کے مفلح ہیں لیکن قرآن کریم فرمات ہے کہ یہ سب ہلاک شدگان ہیں کیوں کہ انہیں مقصود زندگی ہی بھول گئے ہیں یہ تو لہوہ لہوہ ہیں سارے جو معاش میں آسودہ ہیں کیوں ہیں وسائل اس لیے کہ انہوں نے وسائل زندگی کی مہارتیں حاصل کر لی ہیں اب وسائل زندگی ہیں ان کے پاس یہ وسائل اور یہ زندگی لے کر اب کدھر جا رہے ہیں مقصود کی طرف یہ اولائقہ ہم المفلحون یہ ہیں درست سمت میں اور جہت میں جانے والے یہ طبقاتی چیز نہیں ہے یوں نہیں ہے کہ اس کو ہم بانٹ دیں تقسیم کر دیں ایک دینی طبقہ ہو جائے جو ہم یہ سمجھیں کہ یہ مقصود حیات پہ جائیں گے یہ چاند پہ جائیں گے ہم ان کے لیے سلواتیں پڑھیں گے پیچھے سے وہ جو دینی طبقہ کہلاتا ہے وہ بھی انسان ہیں جو دنیاوی طبقہ کہلاتا ہے وہ بھی انسان ہیں اور انسان کی ایک خلقت ہے ایک فطرت ہے ایک نظام ہے اس کا طبقاتی نظام نہیں ہے یہ عمل سب کو انجام دینا ہے بے شک ان کے معاش لیکن مقصود زندگی میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے پس مقوسائل زندگی کی لحاظ سے ان کے میدان علاق علاق ہو سکتے ہیں لیکن مقصد زندگی میں ان کا مشترق میدان ہے ایک اکٹھا میدان ہے اس میں یہ ایک ہیں اس میں ان کا امام ایک ہے ان کا نظام ایک ہے ان کی جماعت ایک ہے ان کی امت ایک ہے ان کا رخ ایک ہے ان کا قبلہ ایک ہے ان کا حکم ایک ہے ان کا فرمان ایک ہے ان کی فطرت ایک ہے اس میں یہ ایک ہیں سارے لیکن پہلے جو مقدماتی مرحلہ ہے جس میں انہوں نے زندگی کے وسائل حاصل کرنے ہے بھلے اس میں کوئی کسان ہے اس میں کوئی دہکان ہے اس میں کوئی تاجر ہے اس میں کوئی صندکار ہے اس میں کوئی مختلف وہ مختلف ہو سکتے ہیں چونکہ مہارتیں انков مختلف ہیں میدان انکی مختلف ہیں ذریعے انکی مختلف ہیں جس طرح رہشی مکانات ان کے مختلف ہیں مہلے الگ الگ کوئی شمال میں رہتا ہے کوئی ہی حدود میں رہنے والے ان کا رخ سب کا ایک طرف ہے وہ اختلاف انہیں الگ کاروان نہیں بناتا یہ نہیں ہے کہ شمال میں رہتے ہو تو آپ کا مقصد کچھ اور ہے جنوب میں رہتے ہو تو آپ کا مقصد کچھ اور ہے مقصود ایک ہے بلاخر کہیں کہیں تو انسان نے رہنا ہے کہیں تو پیدا ہوتا ہے انسان کہیں پرورش پاتا ہے کہیں کس وہ کاروبار کرتا ہے کہیں ملازمت کرتا ہے انسان کرے بے شک اور لازم ہے وہ کرنا کیوں کہ زندگی کو سہارا چاہیے تاکہ زندگی اپنے مقصود تک پہنچ سکے یہ چلتی رہے یہ زندگی جاری رہے اور زندگی کا جو دورانیاں ہیں بہت تھوڑا ہے ہم بعض وقت اتنے وسائل کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو زندگی سے زیادہ ہیں آپ سروتمندوں کی سروت شمار کریں ابھی تو آ جاتا ہے نا ایک اسٹیمیٹ لوگ بتا دیتے ہیں سروے کرتے ہیں ادارے ایسے رچسٹ لوگ جو ہیں ان کی سروت اتنی ہیں کہ سو نسلیں ان کی بغیر کمائی کے کھاتی رہیں تو ابھی وہ ختم نہیں ہوتی یعنی ساری زندگی وسائل کی بھرمار پہ لگا دی اور وسائل سے استفادہ کر کے مقصود کی طرف جانے کی محلت نہیں ملی یہ وسائل اکارت و زحمت ساری ضائع گئی ایک ہمارے دوستیں وہ آج کل بیرون ملک ہوتے ہیں یہ زیارات کے لیے گئے تھے جب ہم قم میں تھے وہاں زیارت پہ ملنے کے لیے آئے انہوں نے جھوتا پہنا ہوا تھا خاص قسم کا ایک جھوتا پاکستان میں بنتا ہے جس میں وہ گاڑی کا ٹائر نیچے سے لگاتے ہیں اس کے ساتھ بعض علاقوں میں بنتا ہے یہ سرحد بلوچستان میں لوگ وہ زیادہ پہنتے ہیں نیچے سول اس کا بہت موٹا لگا ہوا ہوتا ہے وہ جھوتا انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ پہن کے یہ قم میں گئے حرم حضرت محصومہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہاں کیونکہ جوتے چوری ہو جاتے ہیں ہاتھ میں رکھتے ہیں تو انہوں نے جا کر آگے جوتا رکھا ان کے ساتھ جو ایرانی بیٹھے ہوئے تھے مومن انہوں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے پوچھا کہ تم مسلمان ہو تو اس نے کہا ہاں مسلمان ہو تو پاگل ہے میں نماز پڑھنے آیا ہوں تو مسلمان نہیں ہو اور کیوں نہیں نماز جماعت میں آیا ہوں پوچھنے کی بات ہے اس نے کہا نہیں میں واقعا مجھے یقین نہیں آرہا ہے مسلمان اس نے کہا اللہ پہ یقین ہے کہا ہے کہا قیامت پہ بھی یقین ہے اس نے کہا ہے اس نے کہا جس کو قیامت پہ یقین ہونا وہ ایسا جوتا نہیں بناتا جیسا تو نے بنائے یہ تو تو جیسا مضبوط بنائے قیامت کے بعد بھی نہیں گسے گا آخر مومن اتنا مضبوط جوتا کس لیے بنایا تھا تیری زندگی کتنی ہے اور جوتا دیکھا وہ واقعا ایسا جوتا ہوتا ہے جو اگر ٹرک کو بھی لگا دیں تو وہ پاڑی راستے بھی بھی چلتا رہے تو وہ جوتا ختم نہیں ہو خب یہ مثال اگر ہم دیکھیں اور وسائل زندگی جنہوں نے اکٹھے کی ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہیں کسی چیز پہ یقین نہیں ہے سوائے وسائل زندگی کے کسی اور چیز پہ ایمان صرف انہیں پہ ایمان ہیں وسائل زندگی وسیلہ اتنا ہو جتنا نظام زندگی چلے تاکہ زندگی وسیلے کی اسیر نہ ہو جائے قیدی نہ ہو جائے وسیلہ مقصد نہ بن جائے حدف نہ بن جائے معبود نہ بن جائے انسان کا ایسے نہ ہو جائے یہ الٹ نظام نہ ہو جائے اس لئے دو تعلیم ہمیں چاہیے میں محبت عزیزوں سے موقع ملتا ہے آپ کی خدمت میں کبھی کچھ عرض کرنے کا میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ دو تعلیم چاہیے ایک تعلیم جو ہمیں معاش کا طریقہ دے دے وسائل دے دے اور ایک تعلیم چاہیے جو ہمیں مقصد زندگی سے بھی قریب کر دے دو تعلیم جائیں ایک پہ ایک تفاہ کریں گے ناکس رہ جائیں گے ناکام رہ جائیں گے مفلحون میں سے نہیں ہوں گے بہت برمار بھی وسائل کی کر لیں ہم پھر بھی ناکام ہی سمجھے جائیں گے خب الحمدللہ آپ کو اللہ تعالی نے یہ توفیق دیئے کہ آپ اپنی اس چھوٹیوں کی فرصت میں یہاں جامعہ میں تشریف لائی ہیں تو یہ آپ کے اندر اس ارادے اور اس روح کی حکایت کر رہی ہے یہ چیز کہ آپ اس تعلیم سے غافل نہیں ہیں جو مقصد زندگی سے انسان کو آشناک ہے ایک تعلیم ہے جو آپ باقیدہ اپنے تعلیمی دارے میں حاصل کر رہی ہیں اور ساتھ یہ احتمام بھی آپ نے رکھا ہوا ہے کہ مختلف فرصتوں میں مختلف مواقع پر اور کریں اگر پہلے سے ایسے ہیں آپ جنہوں نے ایسا نظام اوقات اپنا بنایا ہوا ہے کہ ہم دونوں آگے ہی دونوں تعلیم حاصل کریں اس میں بھی پختہ ہوں ماہر ہوں اور اس میں بھی آپ آگا ہوں آشنا ہوں اگر تو ایسے کر رہے ہیں تو نور و نلا نور نہیں کر رہے تو کریں یہ احتمام کریں اور الحمدللہ آج اس ٹکنالوجی نے وسائل ہدایت کے بھی بہت عام کر دیں جہاں گمراہی زیادہ ہو گئی ہے ہم انہی وسائل سے ہدایت بھی حاصل کریں اور آپ کے پاس آئیں وہ وسائل معمولی آج کل موبائل سے ہی اگر درست استفادہ ہدایت کی خاطر کرنا چاہیں تو بہت کچھ آپ کو نصیب ہو گیا ہے اور پاکی بھی سہولتیں آپ کے پاس آئیں کسی زمانے میں تھا کہ اگر ایک جوان وہ خود ہمیں یاد ہے جب آپ کی عمر میں تھے یا اس سے ذرا کم عمر میں تھے تو ڈونڈنے سے بھی ہدایت کا کوئی ممبا نہیں ملتا تھا جوانوں کو جوان بہت پاکیزہ تھے ان کے اندر بہت شوق اشتیاق عشق تڑپ تھی لیکن چشمہ نہیں ملتا تھا پیاسے ہی گمتے رہتے تھے پھر کسی کے اتھے بھی چڑ جاتے تھے چونکہ جب پیاسہ جب بہت اشتیاق ظاہر کرتا ہے اور اسے پانی نہیں ملتا تو کاروباری پھر وہ سردائی بنا کے لے آتے ہیں نا ابھی لاہور میں دیکھا ہے نا سردائی وہ گرمیوں میں روڈ کے کنارے وہ لے کے ٹب مشروب بنا کے وہ ساری مل کو چیل اس کے اندر ڈال کے پیاسوں کو سردائی پلاتے ہیں وہ سارے آخر میں آپ کے گاگ بنتے ہیں ڈاکٹروں کے ادھر سے سردائی بھی پھر گھر جانے مجھے سیدھا اسپتال ایسے ہی ہوتا ہے پیاسے اگر انہیں صاف زلال چشمہ نہ ملے تو وہ گندی چیزیں پینا شروع کر دیتے ہیں ہدایت کے طلبکار پیاسے بھی ایسے ہیں اگر انہیں طلب ہو اور انہیں نہ ملے چشمہ تو وہ آلودہ چیزیں حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کاروباری بہت ہیں جن کا کاروبار ہے مذہبی سردائی پلانا جن کو لیکن الحمدللہ یہ آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا لطف ہے نسل حاضر پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش نصیب نسل ہیں یہ آپ لوگ کہ خدا وانتاللہ نے اتنے وسائل آپ کے لئے فراہم کیے ہیں ہدایت پانے کے کہ اب آپ کو کوئی دور دراز کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ٹامکٹویاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے اندھیروں میں آپ کے گھروں میں آپ کے جیبوں میں سب کچھ پہنچ گیا ہے صرف آپ کا ارادہ چاہیے اس ارادے سے جیسے وہ کمرشل لوگ دیتے ہیں تشہیر اپنے سامان کی کہ آپ فلان چیز کہاں جا پہنچیے اتنی آپ کے قریب ہو گئی ہے کہ آپ کی فنگر ٹپس کے جا پہ اتنے قریب جا پہنچیے کہ صرف کافی ہے کہ ایک اشارہ دبائیں آپ اور پھر آپ کے پاس ہے ہدایت بھی اللہ نے اتنی قریب کر دی ہے آپ کی فنگر ٹپس کے قریب کر دی ہے ارادہ کریں اور اس سے استفادہ کریں یہ بہت بڑا لطفہ اللہ تعالیٰ کا آپ لوگ اگر قدردان ہوں ان نعمتوں کے اور عملی شاکر ہوں شکر کریں اور استفادہ کریں ان چیزوں سے یہ چیزیں آج آپ کو اتنی میسر ہو گئی ہیں کہ علوم عام ہو گئے ہیں ان ذریعوں سے جہاں جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں آپ اوقات بھی آپ کے پاس کافی ہیں بعض اوقات آپ کے پاس یہ ایک عذر ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں لیکن جن چیزوں میں آپ کو شوق ہے مثلا نونی دنوں کرکٹ میچ ہو رہا ہو آپ کے اگزام بھی ہو رہے ہیں پھر بھی وقت نکل آتا ہے کومنٹری کے لیے یا اور کوئی شادی ہو رہی ہو کسی کزن کی تو اس میں بھی آپ شریک ہو آتے ہیں یا ووٹ ہو رہے ہیں ان دنوں میں اگر تو آپ وہاں باقیادہ کمپین میں بھی شامل ہوتے ہیں اگزام بھی دے رہے ہیں یعنی جس چیز کو ہم چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں اس کے لیے وقت نکل آتا ہے لیکن جسے ہم پسند نہ کرتے ہیں اس کے لیے سوئے ہوئے بھی ہوں بے اگلکل بیکار ہوں تو بھی وقت نہیں ہوتا پاکستان سے باہر ایک تبلیغی سفر میں وہ اکثر لوگ یہ شکوا کرتے تھے جی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو میں انہیں یہ کہتا تھا کہ یہ جو جاب پہ ہیں یہ تو ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کے پاس کم ہیں وقتیں ان کے پاس لیکن ایک بڑی تعداد میں نے کہا جاب لیس ہیں جن کا کوئی کوئی جاب نہیں ہے یہ کہتے تھے ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا وقت ہوتا ہے ہمیں ایک مہارت اور سب کو سیکھنی چاہئے خصوصاً طلبہ کو سٹوڈنٹس کو جس شعبے کے بھی ہیں یہاں پر ہم نے اپنے طلبہ کو وہ مہارتیں بتائیں انہوں نے سیکھی نہیں کیونکہ میں نے کسی کو وہ مہارت استعمال کرتے ہو یہاں بھی دیکھا نہیں لیکن بتا دیئے ہم نے ان کو اگر کسی دن دل چاہے تو یہ مہارت آپ کر سکتے ہو استفادہ اور وہ ہے مدیریت وقت ٹائم منیجمنٹ مفصل بتایا ہے اور یہ بہت بڑی سکل ہے اگر انسان کے پاس آ جائے اور بہت بڑا سرمایہ ہے علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت کلام بھی ہے اس موضوع پر اسرار خودی میں جو مشرب ناب میں چھپ رہے آپ وہاں پڑھیں گے الوقت السیفن وقت تنوار ہے بہت عالی مطلب ہے جو علامہ اقبال نے ذکر کیا الوقت السیفن کہ وقت شناس ہے بلکہ علامہ اقبال نے اسے فرمایا ہے کہ امیر المومنین کی مثال دی ہے کہ اگر امیر المومنین اس مقام تک پہنچے ہیں حیدر باب خیبر اگر اکھارتے ہیں تو یہ وقت شناسی کا نتیجہ ہے یہ بھی وقت کی قدر جاننے کا نتیجہ ہے کہ اگر انسان وقت کی قدر جان لے تو یہاں تک جا پہنچتا ہے یہ کام کریں آپ اوقات اپنی سمیٹے منیج کریں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں مدیریت کریں وقت کی ایک طلبہ کو جو ہمارے طلبہ شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ ایک ہفتے کے لیے اپنے اوقات نوٹ کرو ہم ورکن کو دیتے تھے اور وہ اوقات اس طرح سے نوٹ کرو کہ ایک ایک منٹ نوٹ کرو آپ مثلا صبح سے ان سے یہ کہا تھا کہ صبح جب آپ کی آنکھ بستر پہ جب کھل جاتی ہے تو بستر پہ انسان آنکھ کھلے ہوئے بھی لیٹا رہتا اٹھتا نہیں ہے یہ وقت نوٹ کرو کتنا لگتا ہے ٹائم اس پہ کہ نیند ختم ہو گئی آنکھ کھل گئی ہے لیکن سستی ابھی تاری ہے اور آپ اٹھ کے بیٹھ نہیں رہے پھر کافی وقت کے بعد آپ آنکھ کھلنے کے بعد پھر بند کرتے ہیں پھر کھولتے ہیں آنکھ مچولی کے بعد پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر جماعیاں لینا شروع کر دیتے ہیں اس کو بھی نوٹ کرو کہ کتنی دیر لگتی ہے آپ کو یہ جماعیاں لیتے ہوئے خمیازوں کے حالت پھر آپ اٹھتے ہو اٹھ کے انگڑائیاں لیتے ہو جماعیوں کے بعد پھر کھڑے ہو کے انگڑائیاں لیتے ہیں خصوصاً یہ جو آسٹل والے ہوتے ہیں یہ ان کے معاملات ہیں پھر انگڑائیاں شروع ہجاتے ہیں وہ ٹائم نوٹ کرو کتنی دیر انگڑائیاں لیے ہیں آپ غور کرو گے کہ روزانہ آنکھ کھلنے کے بعد انگڑائیاں لینے تک کتنا ٹائم آپ کا گزرا ہے بیچ میں پھر اس کے بعد آپ اپنی روٹین کے مطابق واشروم جاتے ہیں مسواک کرتے ہیں ناتے دوتے ہیں یہ سارا ٹائم نوٹ کریں پھر اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں اور پورے چوبیس گھنٹے کو اس طرح سے دکت کے ساتھ یہاں پر آپ کو چند قسم کا ٹائم ملے گا آپ کو ایک وہ ٹائم ہے جو آپ تیار ہو کے کالج چلے گے یونیسٹری کلاس میں اٹینڈ کی اور بیٹھے اور محفظ آگئے یہ اوقات جو مفید اوقات جن کو کہتے ہیں یعنی جن اوقات میں آپ نے کچھ کیا ہے کچھ مفید کام کیا ہے یہ سب سے کم اوقات نکلیں گے یہ اسیسمنٹ ایک میجک اسیسمنٹ کریں اگر آپ تو بہت حیران ہوگے اپنے ہی اوقات کے بارے میں کہ سب سے کم چوبیس گھنٹوں میں سے چار گھنٹے وہ ہیں جو میں نے مفید صرف کیے ہیں آٹھ گھنٹے کیا ہیں ان مفید کاموں کے لئے تیاری کرنے میں صرف کی آنے جانے میں خوب کتنے گھنٹے ہو گئے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹوں میں سے پھر آپ نے چند گھنٹے آرام کیا ہے جو ضرورت تھا آپ کے لئے سوئے ہیں آپ اور آپ تعجب کریں گے کہ روزانہ آپ کے پانچ سے چھے گھنٹے وہ ضائع اوقات ہیں جن میں کچھ بھی نہیں کیا آپ نے وہ صرف انگڑائیوں میں خمیازوں میں سستی میں ٹال مٹول میں ادھر گزر گئے حتیٰ موبائل بھی اس میں یوز نہیں کیا یہ ضائع اوقات ویسٹ ٹائم اس کو جمع کریں اس کو سمیٹیں آپ اب اس کو جمع کریں طلبہ سے کہا تھا کہ آپ ذرا اندازہ لگاؤ گے آپ روزانہ اگر فرض کر رہے ہیں پانچ گھنٹے ایک آدمی کے روزانہ ہی ضائع ہوتے ہیں اس میں سے ہر چیز میں میں نے اس کیا مثلا آپ واش روم میں کتنا ٹائم لگاتے ہو ایک ایوریج ٹائم اپنا نکالو پہلے تو روز کا نوٹ کرو کہ ہم اتنی دیر آج واش روم میں لگا اور پھر آپ اپنی تیس سال کی زندگی میں وہ ٹائم جمع کرو مثلا ٹروزانہ آپ فرض کرو پندرہ منٹ واش روم میں لگائیں پندرہ منٹ ڈیلی اگر حساب کرو دو تین دفعہ دن میں جاتا ہے انسان اگر واش روم استعمال کرتا ہے تو پونہ گھنٹہ پنتالیس منٹ واش روم کے نکالو پھر یہ پنتالیس منٹ کو آپ جمع کرتے رہو تیس سال پہ ضرب کرو ان کو تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی اس پربرکت زندگی میں آپ کے پانچ سات سال فقط ٹوائلٹ میں گزر گئے ہیں وہ تو اس طرح چلے گئے اسی طرح ہیں کچھ اوقات موبائل پہ چلے گئے کچھ میسج پڑھتی ہوئے چلے گئے کچھ موڈ آف ہے آپ کا کچھ میں طبیعت ناصاز ہے آپ کے کچھ میں پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس کچھ میں لڑائی جگڑا ہے کچھ میں ہنسی مزاک ہے خب آپ دیکھیں یہ ضائع اوقات ہیں ہمارے ان ضائعات کو جمع کریں اکٹھا کریں پھر دیکھیں آپ کے پاس کتنا ٹائم نکلتا ہے پھر انہیں مثالیں بھی دی تھی کہ ضائع اوقات میں جن لوگوں نے ٹائم کو مینیج کیا ہے اور یہ ویس ٹائم اکٹھا کر کے اور اس میں کوئی کریٹیو کام کیا ہے اس کا نتیجہ بھی ان کو بتایا ہے اور وہ مفید اوقات سے زیادہ نکلا ہے وہ نتیجہ مثلا مفید گھنٹوں میں جو کام کیا ہے اس سے زیادہ کام ہوا ہے جو انسان نے ضائع وقت سمیٹ کر جمع کر کے اس کے اندر کوئی کام انجام دیا مثال اس کی میں عرض کروں مثلا آپ جاب کرتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں مہینے کی اور مہینے میں آپ کے گھر میں جو کچھرا بنتا ہے آپ خرید کے لاتے جاتے ہیں گھر والے کچھرا بنا رہے ہیں یہی کچھرا جمع کر کے آپ بیچیں آپ کی تنخواہ سے زیادہ ہے یہ اس وقت بہت بڑی سنت ہے کچھرا چمع کرنا اور پیچنا اور اس کو یہاں آتے ہیں یہ کچھرا اٹھانے والے جامعہ اور انہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کچھرا اٹھانا چھوڑو گندہ کام ہے ہم آپ کو دوسری ملازمت دیتے ہیں وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں مثلا آپ کتنی تنخواہ دیں گے ہمیں مہینے کی فارز کہ رہا پندرہ ہزار دیں گے ہمیں پندرہ ہزار تو کہتے ہیں ہم ہفتے کا کچھرے سے کمالیتے ہیں صرف کچھرا اٹھا کے جا کے بیچ دیتے ہیں اس کو پراسس نہیں کرتے ریسائیکل نہیں کرتے وہ دوسروں کا کام آگے وہ کماتے ہیں صرف یہ جو اکٹھا کر کے ضائع ضائع مواد جو ہم ضائع کرتے ہیں وہ جمع کرتے ہیں اور اتنا اس سے ہمارے ضائع کیوئے چیز سے وہ اتنا کمہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ضائع اوقات میں سے موبائل کمپنیاں کتنا کمہ رہے ہیں وہ ٹائم جو آپ ضائع کرتے ہیں آپ کا ضائع ٹائم ان کی انکم ہے ساری تو ہم دوسروں کو بہت فائدہ دے رہے ہیں کتنی کمپنیاں ہمارے ضائع اوقات کے سہارے چل رہی ہیں تو کیوں نہ ہم خود اس ضائع وقت کو منیج کر کے اور اس کے اندر کوئی تخلیقی کام کریں اس کے اندر مفید کام کریں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ سٹیڈی شروع کر دو ایک تو کری رہی ہیں آپ وسائل زندگی کے لئے تو تیاری کری رہیں اب ساتھ ان ضائع اوقات کو سمیٹ کے مقصد زندگی کے لئے مہارتوں کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں آپ اپنے میدان میں فیلڈ میں اور ساتھ آپ آگاہ ترین انسان بھی ہوں ہدایت کے لحاظ سے دوسروں کو ہدایت کرنے والے ہوں یوں تو صحیح نہیں ہے یہ تقسیمکار جیسے کہتا کہ کچھ لوگ صرف ہدایت کے معلم بن جائیں اور کچھ لوگ معاش کے متخصص بن جائیں جو ہدایت کرتے ہیں ان کی معاش نہ ہو ان کے پاس جن کے پاس معاش ہے وہ ہدایت سے محروم ہو یہ تقسیم درست نہیں اس کو ہم کر سکتے ہیں سنبھال سکتے ہیں سمیٹ سکتے ہیں انشاءاللہ دعا ہماری خدا و تبار اللہ آپ کو پروردگار توفیق دے آپ اپنی علمی میدان اور عملی میدان میں اپنے دینی فرائض کے میدان میں موفق ہو کامیاب و کامران ہو انشاءاللہ اور آپ کے توسط سے آپ کی روشن فکر سے انشاءاللہ یہ روشنی دوسروں تک آپ کے ہماثروں تک اور آپ کے ہم درسوں اور ہم مجروں تک بھی انشاءاللہ پہنچے رہنمائی کے لئے تو آپ سمجھیں کہ بہت بڑا عجر خدا نے آپ دنیا میں ہی عطا کر دیا ہے آپ ڈاکٹر بنیں گے لوگوں کی جانیں بچائیں گے بار فرض نہیں بھی اگر بچی تو آپ نے کوشش کی ہے لیکن اگر آپ ہدایت بھی ساتھ پالیں اور آقبت بھی بچائیں زندگی بچانے کے ساتھ مقصد بھی زندگی کا کتنا بہترین ہو کہ ایک ڈاکٹر زندگی بھی بچا رہا ہے اور مقصد زندگی بھی بچا رہا ہے اور دے رہا ہے یہ نور ان اللہ نور آپ اللہ سے چاہیں کہ یہ خدا توفیق دے آپ کو انشاءاللہ اور آپ دونوں کام انجام دیں پہلے اپنی ذات کے اندر اور پھر باہر دوسروں کے لئے انشاءاللہ خدا اللہ آپ کو موفق ہو مؤید فرمائے جائیں اصلا اللہ محمد موسیقی